السلام علیکم ایوریون میں ہوں اقرا اور آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ہجاب with نقاب with layers اس کے لئے میں نے ہجاب کو آگے سے فولڈ نہیں کرا ہے آپ ایک سائٹ چھوٹا لیں ایک سائٹ بڑھا لیں اگر آپ چاہیں تو آگے سے فولڈ کر لیں اور اس طرح سے پن اپ کر لیں اس کے بعد جو چھوٹا والا سائٹ ہے اس کو اس طرح سے نقاب کی طرح لگا کر دونوں طرف سے پن اپ کر لیں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ شارٹس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ تھوڑا اچھے سے سمجھائیے step wise سمجھائیے اس لئے میں نے تھوڑی سی لمبی ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا پھر جو بڑا والا پارٹ ہے اس کو اس طرح سے سر پر رکھ لیں آپ چاہیں تو اسے فولڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے ہمیں layers لینا شروع کرنی ہے آپ کو جتنی بھی layers لینی ہے اتنی لے سکتے ہیں 2, 3, 4, 5 جتنی آپ چاہیں ہر layer پہ pin لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک ساتھی pin لگا لیں گے اگر شیفون کا فیبرک ہوتا ہے تو ہمیں pinس لگانے کی ضرورت پڑتی ہے سبھی layers پر اور اس طرح سے اچھے سے انہیں set کر کر دونوں طرف اچھے سے pinس لگا لیں آپ لوگ میری hijabs کی ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کہتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں ایسے ہی new new tutorials لاتی رہوں گی آپ لوگ بس دیکھتے رہیے شیئر کرتے رہیے اور لائک کرتے رہیے اگر آپ اس کو سلک یا پھر کارٹن کے فیبرک سے بانتے ہیں تو اس کی layers تھوڑی اچھی سی دیکھتی ہیں یہ جو colorful hijab تھا میں نے سوچا اس میں شاید آپ لوگ اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے ہوں گی layers اس لئے میں نے اس کو fast forward کر کے ایک اور ویڈیو بنا دی جس کے اندر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لوگ مجھے بڑا ہی ٹوکتے تھے کہ پلیز pins کا استعمال نہیں کریے تو میں نے اس لئے magnets مانگوا لی ہیں اس لئے میں نے یہاں پہ magnet کا use کیا ہے اور ایک ایک کر کے اس طرح سے layers لیتے جائیں اور اچھے سے set کرتے جائیں دونوں طرف اچھے سے pins لگا لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آسانی سے cover ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو like ضرور کر دیں اور share کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیں instagram پہ follow بھی ضرور کر لیں اب کونز اٹھ یوٹوریل اپلوڈ کروں جلدی سے comments box میں لکھ دیں اللہ حافظ